اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوشہ اندید ناظرین پاک روس قربتوں کا خوف ہندوستانی وزیر خود ہی چیک چیک کر بتانے لگے پاک روس قربتیں بڑھتے ہی نرندر موڈی امریکہ کے پاؤں پڑ گیا معاملہ بھارتی فوج کے ہاتھ سے آگے نکل گیا جدید ترین روسی ٹیکنالوجی پاکستان کے حوالے کر دی گئی بھارتی فوج کے لیے ایک اور خطرناک محاس تیار امران خان کی زبردست سفارتی کامیابی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاک روس اتحاد اب تک کون سے زبردست تاریخی محایدے پر دستخط کر چکے ہیں پاکستان میں کون سے تیس ممالک کی جنگی مشکیں شروع ہو چکی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بڈن کو بھی رازمی دمائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں ناظرین بھارت کی جانب سے روس مخالف بیانات پاک روس امن دوہزار اکیس جنگی مشکوں کے بعد سامنے آئے پاکستان اور روس کے مابین بڑھتی ہوئی قربتیں بھارت کو ایک پل نہ بھائیں اور اس نے روس کے ساتھ اپنی تاریخی شراکداری کو بھولا کر ایک پل میں اس کو بھی پاکستان کی طرح اپنا دشمن تسلنگ کر لیا روس پاکستان کا اہم ترین شراکدار بن چکا ہے اور پاکستان کی جگرافیائی حیثیت روس کے لیے نہایت اہم ہے ساتھ ہی ساتھ چین آئندہ روس کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کا پلان تیار کر چکا ہے ظاہر اگر روس پاکستان اور چین ایک جانب ہو جائیں تو بھارت کے لیے اپنا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ بھارتی فوج کے پاس اسی فیصد سے زائد اسلحہ روسی ساختا ہے جس کو کبھی بھی دس ایبل کیا جا سکتا ہے ناظرین دو دہائی قبل شروع ہونے والی اس سالانہ جنگی مشکوں کے بعد روس کی جانب سے بھارت سربراہی جلاس کے غیر متوقع طور پر ملتوی کرنے سے سابقہ ہندوستانی سفارتکاروں کے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے جس سے ان دونوں اسٹریٹیجک شرکداروں کے مابین تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہے مشہور ہندوستانی میڈیا آٹلیٹ دی پرنٹ نے گزشتہ روس اس کے بارے میں ایک مضبون شائع کیا جس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ ماسکوں نے اپنے کوارٹ کی وجہ سے دو دہائیوں میں پہلی مرتبہ ہندوستان اور روس کا سیمٹ ملتوی کیا ہے سابق سفارتکار اشوک سجنہار جو دو ہزار کی دہائی کے آوائل میں روس میں تایونات تھے اور روس میں سابق ہندوستانی سفیر کون سبل نے بھی اس بات پر روس کو تنقید کا نشانہ بنایا روس کے بارے میں بھارت کے بار بار تفسرے اور روس کے کوارٹ میں شامل ہونے کے فیصلے سے بھارت میں عدم اتمنان پایا جاتا ہے دیگر بین القوامی ذرائع سے بھی تفصیلات موصول ہوئی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ روس نے بھارت کے ساتھ سرحدی تنازے کے دوران بھی چین کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھانے سے غریص کیا تھا اور یہ بیان جاری کیا تھا کہ روس چین اور بھارت کے معوین صلح کرانے کا کردار ادا کر سکتا ہے سجنہار کی بات کی جائے تو اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں روس کو بھارت سے اس قدر دور کر چکی ہیں کہ اس کا واپس آنا مشکل نظر آ رہا ہے چین اور پاکستان کے ساتھ روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر سابق صفیر صبل نے ایک مشترکہ تحقیقی مقالعہ پیش کیا جس کو انہوں نے دوہزار سترہ میں روسی بین القوامی امور کانسل کے تھنگ ٹینک سے منصوب کیا اس میں بتایا گیا کہ بھارت نے ہمیشہ روس کو زبردستی اپنا شراکتدار بنانے کی کوشش کی ایک طرف روس کے نئی دہلی اور دوسری طرف چین اور پاکستان کے تعلقات نے بھارت کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے ناظرین حال ہی میں تربیلہ میں پاکستان اور روس کی سپیشل فورسز کی درزبہ فائف مشترکہ مشکے کی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان اور تصاویر جاری کی گئی بیان نے کہا گیا کہ درزبہ فائف کی افتتاحی تقریب تربیلہ میں منعقید ہوئی تھی پاک روشین فیڈریشن سپیشل فورسز دو ہفتے کی انصداد دیشتگردی مشکوں میں شرکت کر رہی ہیں تقریب کے آغاز میں دونوں ممالک کی قومی طرح نے بجائے گئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں پاکستان میں تائیونات روس کے صفیر ڈانیلہ گنیچ اور دونوں ممالک کی افواج کے آلہ سطح کے اہدے دار بھی اس موقع پر موجود تھے ان مشکوں کا آغاز دو ہزار سولہ میں کیا گیا تھا جس کے پہلے حصے کی مذبانی پاکستان نے کی تھی جبکہ دوسرے حصے کا انعقاد روس میں ہوا تھا ان جنگی مشکوں کا مقصد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنا اور خاص طور پر انصداد دیشتگردی کے شعبے میں پیشاورانہ قابلیت کا توادلہ کرنا تھا روس اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات میں دوہزار چودہ میں ہونے والے دفاعی تعاون کے مہائدے پر دستخط کے بعد اضافہ ہوا ہے اس دفاعی سمجھوتے میں اسکری شعبے کے مختلف حصوں میں تعاون بڑھانے کے ساتھ دونوں ممالک کا بین القوامی سیکیورٹی اور انصدادی دیشتگردی کے بھرپور اقدامات کرنا تھا پاکستان اور روس کی افواج کے درمیان دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختوخہ کے زلہ پبی میں قائم نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم سینٹر میں سالانہ درزبہ تھری مشترکہ فوجی مشکوں کے تیسرے باپ کا آغاز ہو گیا تھا ناظرین پاکستان روس تعلقات نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا پاکستان روس جس تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں یہ بھارت کے لیے خضرے کی سواب کچھ بھی نہیں انتہائی تشویش میں مبتلا بھارتی حکومت اور ان کی حالت زار بیان کرتا ہوا بھارتی میڈیا بری طرح بوکھلا چکا ہے امریکہ کے ساتھ چین مخالف بلوک میں شامل ہونے کے بعد سے نریندر موڈی کو اس کے بہترین شراکتدار روس سے جس قدر اسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی حال ہی میں پاکستان اور روس نے جنگی مشکوں کا آغاز کیا اور جیسے ہی روس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ تیس نیٹوں ممالک کے ساتھ آئینہ سال پاکستان میں بحری مشکے کرے گا اس نے بھارت کو ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اب یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان اور روس کا مشترکہ دشمن بھارت اس بڑھتی ہوئی قربت سے نہائی تب پریشان نظر آ رہا ہے موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس کے جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور روس یہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرے گا ناظرین اگر بات کی جائے قومی سلامتی کی تو روس ہر ملک کی سلامتی کا بہت احترام کرتا ہے لیکن ساتھ ہی روس پاکستان کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے تعلقات کو آزاد سمجھتا ہے اور آئندہ روس پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور معاشی ایجنڈے پر بھی کام کرے گا روس اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مزید موہائدوں پر دستخط کیے جائیں گے بشمول ایسی او فریمورک جس میں پاکستان کو ایک شرکدار ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے شنگائی تعاون تنظیم جو ایشین ممالک کا سیاسی معاشی اور سلامتی سے متعلق اتحاد ہے اس میں آٹھ ممالک شامل ہیں جن میں ہندوستان، کازکستان، چین، غرگستان، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان ہیں کچھ ماہ قبل روس اور پاکستان نے گیارہ سو کلومیٹر طویل پائپ لائن کی تعمیر کا محایدہ کیا جس کی مدد سے پاکستان کو قدرتی گیس کی مزید ٹرمینل سے رابطہ قائم کرنے میں مدد ملے گی وزیراعظم پاکستان کی مشہیر برائی پیٹرولیم نے بتایا کہ اس منصوبے میں پاکستان کا 51 فیصد سے 74 فیصد تک حصہ ہوگا جبکہ بقیہ حصہ روس کے پاس ہوگا ناظرین نئی دہلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران بابوسکن نے روشنے ڈالی کہ جب حساسیت کا احترام کرنے کی بات کی جاتی ہے تو روس بہت محتاط ہے اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آزاد قرار دیا انہوں نے مزید کہا کہ روس آئندہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور اقتصادی ایجنڈے پر بھی کام کرے گا انہوں نے کہا کہ جب پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ بہامی داون کی بات آتی ہے تو روس نے ہمیشہ اصولوں کی پیروی کی ہے گزشتہ ماہ پاکستان اور روس نے اپنی پانچویں مشتر کا فوجی مشک 2020 کے نام سے تربیلہ کے مقام پر منعقیت کی جس میں ایک خصوصی آپریشنز کے تربیت دینے کے ساتھ ساتھ فوج کو توام تر فوجی ٹریننگ دی گئی اس سے متعلق آنے والی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ دیر سو سے زائد اہلکاروں نے ڈرل میں حصہ لیا ان جنگی مشکوں کے وقت پاکستان کے جنگی تربیت پروگرام کے سربراہ میجر جنرل نیر ناصر نے بتایا کہ دونوں ممالک دہشتگردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں اور اس مشک سے دونوں ممالک کے فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورسپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں